امریکہ کے شہن لاؤس ویگس میں یو ایف سی کے تحت تاریخ ساز ایم ایم اے فائٹ لڑی گئی جس میں روسی مسلمان مارشل آرٹس خبیب نورما گومدوف اور آئرش مارشل آرٹس کانر میک ریگر مد مقابل تھے یہ تاریخ کا ایک انوکھا مقابلہ تھا کانر میک ریگر کو دنیا کا خطرناک ترین مارشل آرٹس اور ناقابل شکست تصور کیا جاتا ہے لیکن جتنا اچھا وہ فائٹر ہے اتنا ہی شر پسند اور گالن گلوچ کرنے والا شخص ہے میک ریگر کی جانب سے مسلسل خبیب کے مذہب اسلام خاندان اور ذات کو لے کر حکارت امیز بیانات آ رہے تھے ایک پریس کانفرنس میں میک ریگر نے خبیب کو شراب کی بوتل دکھا کر کہا کہ یہ لوگ پیو جس پر خبیب نے کہا کہ ہم مسلمان شراب نہیں پیتے اس پر خبیب کا دنیا بھر میں مزاک اڑایا گیا میک ریگر طاقت کے نشے میں چور تھا اور خبیب کو کہہ رہا تھا کہ تم میرے سامنے چونٹی سے زیادہ حقیر ہو اور اس فائٹ کے بعد اپنی ہڈیاں سلامت لے کر واپس نہیں جاؤ گے مگر اس کے جواب میں خبیب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ الحمدللہ میرے ساتھ میرا اللہ ہی کافی ہے ان تمام بیانات کی ویڈیوز آج بھی یوٹیوب پر موجود ہیں اور بہ آسانی دیکھی جا سکتی ہیں بلاخر اس تاریخ ساز مقابلے کا آغاز ہوا خبیب نے بڑی تاغو دو اور جدوجہد کے بعد میک ریگر کو ناکاوٹ کر دیا مگر پھر پرسکون اور اتمنان میں رہنے والے خبیب نے مقابلے کے اختتام پر ایک ایسی حرکت کی کہ وہ کیج سے باہر نکلے اور میک ریگر اور ان کے ساتھیوں پر پل پڑے یہ دنگا فساد اتنا شدید تھا کہ ایم اے میں کی انتظامیہ نے خبیب کو پہلے چیمپینز بیلٹ دینے تک سے انکار کر دیا آخر کیا وجہ تھی کہ خبیب جو مقابلے سے پہلے نہائیت پرسکون تھے اور ہر بات کے جواب میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے وہ مقابلے کے اختتام پر آپے سے باہر ہو گئے اور اپنے مخالفین اور اس کے ساتھیوں پر اٹیک کر دیا اس بات کا جواب آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم ضرور دیں گے مگر اس سے پہلے ہم آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹی ویڈیوز بقاعدگی سے مل رہیں خواتین وزرات جب یہ کانٹی دھار مقابلہ شروع ہوا تو لاکھوں فینز کے دل کی دھڑکنیں رکسی گئیں تھیں تمام مسلم دنیا کی نظریں خبیب پر مرکوز تھی کیونکہ اسلام کا مزاق اڑانے کے بعد یہ مقابلہ صرف کھیل سے کہیں آگے بڑھ چکا تھا اور دو نظریات دو مذاہب کی جنگ اختیار کر چکا تھا یہاں جو مارشل آرٹس فائٹ سے ناواقف ہیں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ یہ عام باکسنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اس میں کیکنگ پنچنگ فریسٹائل ریسلنگ اور کچھ سپیشل قسم کی مووز اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی فائٹرز کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ایسے میچز بھی تاریخ میں ہوئے ہیں جن میں فائٹرز کی بقاعدہ موت واقع ہو گئی اس لئے اس کھیل کو دنیا کا خطرناک ترین گیم قرار دیا جاتا ہے بہرحال مقابلہ شروع ہوا تو ساری دنیا حیران رہ گئی جب نقابل شکست اور خطرناک ترین سمجھے جانے والے کونل میگریگر کو خبیب نے پوری طرح سے پیٹا اور چوتھے راؤن میں ہی میگریگر کی گردن ایسی دوگوچی کہ اس نے ٹیپ آؤٹ کر کے اپنی ہار تسلیم کر لی یہ مارشل آرٹس کی تاریخ کی ایک عظیم فتح تھی کیونکہ مسلم دنیا کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مسلمان فائٹر نے ایک ناقابل تسخیر دشمن کا غرور خاک میں ملا کر چیمپین ہونے کا عزاز حاصل کیا مگر پھر وہ حادثہ وہ واقعہ پیش آیا جس پر خبیب کو پوری دنیا نے تنقید کا نشانہ تو بنایا مگر اس کی اصل وجہ کو پوری دنیا کے میڈیا نے شبا دیا مقابلہ جیتنے کے بعد خبیب کو جب پھر سے میکریگر کے کوچ کی جانب سے اسلام کے اوپر چند نازیبہ الفاظ سے پکارا گیا تو اس بار وہ اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکا وہ اکیلا شیر میدان سے کود کر ہزاروں کے مجمع میں پہنچا اور میکریگر کے ساتھیوں کو اسلام کو گالی دینے پر پیٹ ڈالا اس ہنگامے کی وجہ سے جو بعد میں ایک فساد کی صورت اختیار کر گیا فائٹ کی انتظامیہ نے خبیب کو چیمپینز بیلٹ دینے سے اس وقت تو انکار کر دیا تاہم بعد میں انہیں یہ بیلٹ دے دی گئی یو ایف سی کے مسلمان سٹار فری سٹرائل باکسر خبیب نے باقاعدہ طور پر اس ہنگامے پر معذرت کی اور اس کی اصل وجہ دنیا دائی ان کا کہنا یہ تھا کہ بات جب تک ان کی ذات کی حد تک تھی انہوں نے پورے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس بات کی گواہ یوٹیوب پر موجود ویڈیوز بھی ہیں کہ مقابلے سے قبل پریس کانفرنس میں جب میکریگر خبیب کو گالیاں دے رہا تھا تو وہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے رہے اور ہر بات کے جواب میں الحمدللہ کہتے رہے خبیب کا کہنا تھا کہ لوگ میرے بارے میں یہ بات تو کر رہے ہیں کہ میں نے رنگ کے جنگلے سے چھلانگ لگائی اور حریف ٹیم کے ساتھ مات پیٹ کی لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ انہوں نے میرے دین اسلام میرے ملک اور میرے والد کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے اسی بات پر میں نے استعال میں آ کر رنگ کے جنگلے سے پاہر چھلانگ لگائی اور حریف ٹیم کے اہدداروں پر مکے اور لاتیں برسا دی خواتین حضرت خبیب نے جب اپنی پریس کانفرنس میں یہ ریزن بیان کی کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ ہنگامہ اور فساد کیا تو ان کی دین اسلام سے محبت دیکھ کر خبیب پوری دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن چکے ہیں اور اس وقت یو ایف سی کی تاریخ میں سب سے بڑے سپر سٹار کا درجہ حاصل کر چکے ہیں دنیا برسے مسلمان خبیب کو اپنی حمایت اور سپورٹ کا یقین دلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی غیرت ایمانی رکھنے والے مسلمان فائٹر ہی ہمارے اصل ہیرو ہیں دوستو خبیب کے دل میں اسلام سے یہ محبت شروع ہی سے ڈالی گئی تھی لائٹ ویڈ کلاس کے مجودہ ورلڈ چیمپئن جو ایگل کے نام سے مشہور ہیں تیس سالہ خبیب اس کھیل کے پہلے مسلمان ورلڈ چیمپئن ہیں ان کا تعلق امام شامل کی سرزمین داغستان سے ہے جو روس کی زیر انتظام ایک ایسی مسلم ریاست ہے جو لمبے عرصے سے روسی قبضے کے مقابلے میں جہاد کرتی چلی آئی ہے خبیب بہادروں کی اس سرزمین کے ثبوت ہیں جہاں بچپن ہی سے بچوں کو کشتی اور کراتے سے خاص شغف ہوتا ہے خبیب کو بھی مارشل آرٹ سے محبت اپنے والد ہی سے ورسے میں ملی ہے جنہوں نے ابتدا ہی سے خود اسے مارشل آرٹ کی تربیت دینا شروع کی اور خبیب اپنے بچپن میں ریچ کے ساتھ کشتی کی ٹریننگ کے لیے زور آزمائی کیا کرتے تھے خبیب آج تک وہ واحد ایم ایم ای پلئر ہیں جو نا صرف 26 فائٹس میں ناقابلے شکست ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی حریف خبیب کو آج تک کسی بھی مقابلے کے ایک راؤنڈ میں بھی شکست نہیں دے پایا خبیب کے سٹائل کی خاص بات ان کی کشتی میں خصوصی مہارت ہے مقابلہ شروع ہوتے ہی خبیب چیتے کی پھڑتی سے اپنے حریف پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کی کشتی کے داؤ پیج کا حریف کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن اس پر خبیب کا مقابلہ ایک تیز ترار اور خطرناک ترین کھلاڑی کانر میک گریگر کے ساتھ تھا جو اب تک 24 مقابلوں میں سے صرف تین میں شکست کا سامنا کر چکے ہیں کانر ایک دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں جو مقابلے سے قبل عظیم باکسر محمد علی کی طرح اپنے حریف کو دلچسپ چٹکلوں اور چرب زبانی سے نفسیاتی مار مارتے ہیں ان کی دل میں مقابلے سے پہلے خوف اور بے یقینی پیدا کرتے ہیں یا پھر حریف ان کی زبان کے حملوں سے اس قدر زچ ہو جاتا ہے کہ نفرت میں مقابلے کے دوران غلطیاں کر جاتا ہے جس سے فائدہ اٹھانے میں کانر کبھی نہیں چھوکتے کانر مگریگر اور خبیب کی میچ سے پہلے کی پریس کانفرنس دونوں کی شخصیات کا مختلف رنگ دکھا دی رہی ایک طرف متحمل مزاج خبیر اپنی مسہور کن مسکراہک کے ساتھ موجود تھا اور خبیب کی آنکھیں اس کے اعتماد اور حریف سے بے خوفی کی غماز تھی جبکہ دوسری طرف اپنے روایتی بڑھ بولے پن کے ساتھ کانر خبیب کو نفسیاتی مار مارنے کے لیے اوٹ پٹانگ جملے اچھالتا رہا مقابلے سے پہلے کی خاص بات کانر کی ٹیم کے ٹریننگ میمبر اور اس کے گہرے دوست کی خبیب سے کسی بات پر زبانی جھڑپ تھی جس پر کانر شدید سیخ پا ہوا اور اسے اپنی بیزتی سمجھا کانر مگریگر نے اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ امریکہ پہنچ کر خبیب کی بس پر حملہ کیا جس پر کانر کو کوٹ میں معمولی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑا اس پریس کانفرنس کے دوران کانر بس پر حملے کے دوران خبیب کو باہر نہ نکلنے پر بزدلی کے تانے دیتا رہا جبکہ خبیب جواباً صرف یہ کہتا رہا کہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ تھا تو مجھے کہتے میں اکیلا تمہارے پاس آتا بزدل تو تم ہو جو چالیس باڈی گارڈز کے ساتھ میری بس پر چرد روڑے اسی پریس کانفرنس کے دوران کانر مگریگر اپنے سپانسر کرنے والی شراب کی بوتل بھی لایا اور اس کے پیک بنا کر خود بھی پیتا رہا اور خبیب کو غصہ دلانے کے لیے اسے بھی شراب پیش کی جسے خبیب نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں ایک سچا مسلمان ہوں اور میرا دین مجھے نشا کرنے سے منع کرتا ہے آج مغربی دنیا مقابلے کے بعد خبیب کے حملے کو تنقید کا نشانہ تو بنا رہی ہے مگر مقابلے سے قبل کانر مگریگر جو نفرت انگیز جملے بولتا رہا اور خبیب کے دین اسلام کے اوپر تنز کے نشتر برساتا رہا اس پر کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں ہے اور خبیب کے کردار کی عظمت اسی بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب تک کانر مگریگر اس کی ذات پر حملے کرتا رہا وہ خموش بیٹھا مشکراتا رہا اور اس بات کا جواب صرف اور صرف رنگ میں دینے کا اندیا ظاہر کرتا رہا مگر جو ہی کانر مگریگر نے تمام حدیں کروس کرتے ہوئے فائٹ کے بعد خبیب کے دین اسلام پر بات کی اور نفرت انگیز جملے قسے اور اس کے والد کے بارے میں نازیبہ کلمات ادا کیے تو خبیب اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اس کے غیرت ایمانی کا تقاضی یہی تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اور دین اسلام کے خلاف بات کرنے والے کی زبان کھینچ لیتا اور خبیب نے کیا بھی ایسا کہ بڑھ بولے کانر کو نہ صرف رنگ میں شکست دی بلکہ جب اس کے مذہب کے اوپر بات کی گئی تو وہ اکیلا شیر کی طرح ان چالیس پچاس لوگوں کے خلاف کھڑا ہو گیا اور ان پر مکے برسانے شروع کر دیئے مسلمان فائٹر ہونے کی وجہ سے خبیب کو پہلے ہی دنیا بھر میں مسلمان اپنا آئیڈیل تصور کرتے تھے اور اس مقابلے کے دوران بھی خبیب کو مسلمانوں کی انڈیوائیڈ سپورٹ حاصل تھی مگر فائٹ کے بعد ہونے والی لڑائی کی وجہ جان کر خبیب کو مسلمانوں میں مزید شہرت ملی ہے اور اس نے بلا شبہ کروڑوں اور دلوں میں بھی گھر کر لیا ہے بہرال میک گریگر نے جو غرور کیا اس کا سر ایک مسلمان جامباز نے توڑ کر رکھ دیا اور تمام دنیا کو یہ بتا دیا کہ کوئی بھی مسلمان اپنی ذات پر کیے گئے حملے کو تو برداشت کر سکتا ہے مگر اس کے دین اسلام کے خلاف کوئی بات کی جائے تو کتنا مہگا پڑ سکتا ہے اس تاریخ ساز وکٹری پر باکسنگ کے عظیم سٹار محمد علی مرہوم کے بعد ایک اور مسلمان سٹار خبیب مارشل آرٹس کے میدان میں اوبر آیا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کی دعائیں خبیب کے ہمیشہ ساتھ ہیں اللہ خبیب کو صدا کامیابیوں سے نوازے اور وہ اپنی شہرت کے ذریعے محمد علی کی طرح دین کی دعوت دنیا کو پہنچانے کا باعث بنے اور اپنی اچھی عادات اور شخصیت کی وجہ سے اسلام کا بہترین صفیر ثابت ہو تو دوستو یہ تھی میک ریکر اور خبیب کے درمیان مشہور زمانہ ہونے والی فائٹ کا احوال جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کیسے دنیا بھر میں خبیب کو فائٹ کے بعد ہونے والی لڑائی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ خبیب نے سپورٹسمنشپ کا مظاہرہ نہیں کیا مگر دنیا یہ بات بھول گئی کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ پرسکون اور اتمنان میں رہنے والا شخص کیسے اچانک اتنا بھڑک اٹھا کہ مخالف ٹیم پر حملہ کر دیا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی ہے کیا آپ نے کانر میک ریگر اور خبیب کے درمیان ہونے والا یہ میچ دیکھا تھا اور اگر نہیں بھی دیکھا تھا تو اس ویڈیو کے بعد آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہے اور کیا خبیب کے اس ایکٹ کو آپ درست تصور کرتے ہیں کیا آپ خبیب کی حمایت کرتے ہیں کیا اس نے دین اسلام کے خلاف نازیبہ کلمات کہنے والے کو سبق سکھا کر بہترین اقدام کیا ہے یا وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون رہتا اور اس بات کا جواب صرف اور صرف رنگ میں اپنے مکوں کی صورت میں دیتا آپ کے جوابات کا ہمیں کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا یہی پر اپنی ویڈیو کا اختتام بھی کریں گے مگر جاتے جاتے آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے اور بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ کیوچر میں آنے والی انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو بقائدگی سے ملتی رہیں بہت جلد کسی نئی انٹرسٹنگ اور انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان